بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیچن رسپی وید فیرت کے چینل میں خوش حمدید تو آج ہمارے کیچن میں ارابک رائس بان رہے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہیں تو چلیں جی اب ان کو بنانا شروع کرتے ہیں ارابک رائس بنانے کے لیے اب ہم نے ایک کپ چکن لیے اس میں ون ٹی سپون کالی میٹس کا پاورڈر شامل کرتے ہیں ایس پون نمبر ایس پون ایدرک لیس پون کا پیش چھامل کرتے ہیں اب اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک اڈا لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو مہدے میں ڈیپ کریں گے پھر انڈے میں اور اس کے بعد بریٹس کرمز میں مکس کریں اس کو سارے چکن کو ہم اسی طرح کر کے رکھ دیں گے چکن ہمارے سب تیار ہو گیا ہے اب ہم ایک پتیلی میں پانی لیں گے اور ون ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اور اس کو اُبلنے کا انتظار کریں تو جی ناظرین پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو گلاس چاول شامل کر لیں گے جس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بکو کے رکھا تھا اور ان چاولوں کو ہم چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اکرائے لیں گے اس میں تیل شامل کریں گے اور اب اس میں ہمارا جگن فرائی کر لیں گے دیکھیں جی الحمدللہ چکن ہمارا فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ لیں جی ہم نے ایک بتن لیا ہے اور اس میں چار ٹیبل سپون کوکنگ آل شامل کر دیا ہے اور ون ٹی سپون زیرہ شامل کی ہے اب اس زیرے کو دو سے تین منٹ کے بھون لیں گے اب اس میں کٹے ہوئے ایک کپ گاجر شامل کر لیں گے اور اس کو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے چاہلیں جی تین منٹ ہو چکے اب ہم اس میں ایک کٹا ہوئے شامل شامل کریں گے اب تین منٹ کے لیے ہم ان سبزیوں کو کر لیں گے فرائی یہ دیکھیں جی سبزی ہماری فرائی ہو چکے ہیں آف ٹی سپون کاری میچ کا پاوڈر آف ٹی سپون نمک شامل کر لیں گے اور ان کو دو تین منٹ کے لیے پون لیں گے اب اس میں اُبلے ہوئے چاول ڈال دیں گے یہ بہت مزتہ رسیپی اپنے گرمز روٹ رہے گی جی کہ آپ کو بساند آئے گی اب اس کو میکس کر لیں گے اچھے سے میکس کر لیں چاول اچھے سے میکس ہو گئے اب تین منٹ کے لیے دام پہ لگا دیں چلیں جب ہم مائو ساس تیار کر لیں گے ایک کھاپ مائو لیا ہے ون ٹی سپون کاری میچ کا پاوڈر اور ون ٹی سپون کوٹی ہوئی ریڈ میچ پاوڈر اب ہم اس کو میکس کر لیں گے آدھا کپ دودھ شامل کریں گے اور اس کا اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے دیکھیں جی ناظرین ساس ہماری مزددار سے تیار ہو گئی ہے اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کی اوملیٹ تیار کریں گے اب اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون یلو کلر ون ٹی سپون کاری میچ کا پاوڈر اب اس کو میکس کر لیں گے اس کو اوملیٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں جی الحمدلللہ تیارا ہمارا اوملیٹ اس کو نکال لیں گے اب گشہ اوٹ کریں گے سب سے پہلے چاولوں کے لیل رگائیں گے ہے فرائیڈ فور چکن اڈا اور مایو ساس لگا دیں گے جی ناظرین دے ہم اس کی اوپی پھیر سے چاول کے لیل رگا دیں گے مرکہ اب اس کے پر پر پھرائیو آ چکن اور ایڈ کر دیں گے انڈا شامل کر لیں گے جی اور مایو ساس یہ دیکھیں جی تیار ہیں ہمارے میں در سے رائس تراغ کو آج ہی میری رسپی کو ساندھا دیتا پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھیں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے مرکہ آج ہی مرکہ آپ کو بس ساندھا دیں گے ایڈ کریں گے مرکہ 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 موسیقی